اسلام علیکم فرینڈ کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی بچوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں ہر بچے کو یہ پسند ہے ہم بنا رہے ہیں سپائسی چکن نوڈلز اس کے لیے میں نے دو پیکٹ لیا ہے یہاں نوڈلز کے اور یہاں میں نے تھوڑا سا چکن لیا ہے وہ پہلے سے بون لیا ہے میں نے اور یہاں میڈیم سائز کی پیاز کاٹ کے رکھ لی ہے پہلے سے ہی اور یہاں دو ادھر ٹاماٹر میں نے کاٹ کے رکھ لی ہے اور یہاں فرینڈز میں نے میڈیم سائز کی جو کیپسی کا میں وہ کاٹ کے رکھ لی ہے اور ساتھ میں نے حسبے ضرورت نمک لیا ہے چلی پاوڈر ہے حلدی ہے اور ساتھ میں گرم مسال ہے تھوڑا سا آئل بھی رکھ لی ہے میں نے ابھی میں پین میں جا کے گی ڈالتی ہوں گرم ہوجائے تو پیاز ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں دیکھیں مینہ دیجس کی رکھ دیگha говор ہی میں اس میں عائل ڈبلوں گیеноی ہمارا گرم ہو جائے اور یہاں دیکھیں گائیز میں نے بیچ میں عائل ڈال دیا Goku ہے دیکھیں parlament made sheath asmonerios twerzenia ہے صرف کے آنے que ملوط والدار کو بھی ہماری وقت ڈبل ہو رہا ہے ایک ہے صرف ایک لائٹ براؤنن کو کچھا جائے لائٹ براؤن نہیں ہے لائٹ براؤن ہو چکا ہے ابھی اس میں ہم ٹوماٹر ایڈ کریں گے ٹوماٹر ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے پیاز ایڈ کیا ہے اس کی وجہ پر شور شور ہو گیا تھا ابھی دیکھیں ساتھ میں میں نے تماکل کو بھی مکس کر دیا تھے اس کے دیکھیں اسے ابھی تھوڑی دیر میں ایسے بھولوں گی تاگہ یہ تھوڑے سے ملٹ ہو جائیں اس کے ساتھ میں کیپسکم ڈالوں گی تھوڑی دیر کے لئے اسے میں بھولتی ہوں اور یہ دیکھیں گائز اسے میں نے تھوڑی دیر کے لئے بھولا ہے ابھی میں کیپسکم ایڈ کروں گی اس میں تاکہ یہ تھوڑی سی میلٹ ہو جائے یعنی کہ تھوڑی سی سوکت ہو جائے اس کے ٹھیک ہے اسے تھوڑی دیر میں اسے ہلا کے دوسرے مسالے ایڈ کروں گی چلی وغیرہ، آلدی، نمک وغیرہ وہ بھی ایڈ ساتھ ہی کروں گی اور یہ دیکھیں گائز ساتھ میں ہم یہ مسالے ایڈ کر دیں گے اور ہاں پھولے سے میں نے یہ علایدہ مسالے اس لئے لئے ہیں کیونکہ ہمارے جو یہ سارے سمان تھے یعنی کہ ٹکن تھا کماتر تھا، کیاس تھے کیپسکم تھی اور یہ زیادہ تھی اس لئے ہمارے جو نوگل کا مسالہ ہے وہ اسے ساتھ نہیں پورا ہوگا یہ ان کے برابر برابر بھی نہیں ہوگا اس لئے ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ بھی مسالے لینے پڑے ہیں اس لئے میں نے تھوڑے سے ایکسٹرا مسالے لئے ہیں یہ سارے مکس کر کے ساتھ میں میں ابھی چکن کو ایڈ کروں گی اور یہاں دیکھیں گائز میں چکن ایڈ کروں گی اب یہ دیکھیں یہ سہلے سے میں نے بول لیا تھا خلادے سے بولا ہوا ہم نے لیا یہ دیکھیں اچھے سمانے سے مکس کروں گی اور ایک منٹ کے لئے اسے بھونوں گے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالی ہوگا جس میں ہمارے نوڈلز ہو یہاں ہم نے دو پیکٹ نوڈلز لیے ہیں اور ہسرے ضرورت ہم پانی ڈالیں گے لگ بس بیر کپ بیر کپ کی قریب ہم نے پانی ڈالنا ہے اس میں پانی ڈالیں گے ابھی اسے میں تھوڑا سا بھونوں گے پھر آپ کو دکھاتی ہوں جب میں پانی ڈالوں گے یہاں دیکھیں میں نے اسے تھوڑی دیر کے لئے بھونی لیا ہے ابھی میں اس میں پانی ڈ کروں گے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈ کر لیا ہے میں نے دیر کپ پانی ڈالا ہے بیچ میں میں نے دو پیکٹ لیا ہے نوڈلز کے آپ لوگ اگر زیادہ لیجئے گا تو پھر پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی میں اسے تھوڑی دیر کے لئے ڈک کے رکھوں گی تاکہ یہ ایک بھائل آ جائے اس میں پھر میں نوڈل ڈالوں گے پھر آپ کو دکھا دوں گی اور یہاں دیکھیں یہاں پہ بھائل آ چکا ہے ابھی میں اس میں نوڈل ڈائے رکھوں گے نوڈلز میں نے پہلے سے ہی توڑ کے علیہ دا رکھنی ہے تو پلیٹ میں دیکھیں میں نوڈلز ڈال رہی ہوں یہ رکھیں ایسی میں نے توڑ کے رکھ لیے گے اگر ہم ایسی ڈال لیتے تو یہ کھلٹے نہیں میں نے اتنے چھوٹے بھی نہیں کیے ابھی ان کو ہم ایسے ڈپ کر دیں گے دیکھیں سارے پانی ملک تھوڑی دیر کے لئے ڈک کے رکھ دیں گے ابھی میں ان کو ڈک لیتا ہوں اور ساتھ میں پھر ہم نے ان میں جو مسالہ تھا وہ بھی ڈالیں گے ان میں مسالہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے یعنی کہ فلیور کے ٹائپ کے بس ان کے جو نوڈلز ہوتے ہیں وہ ہی فلیور کا مسالہ ہوتا ہے اس میں ابھی وہ بھی میں ڈال دوں گی وہ تھوڑا سا ہی ہے بلکل نہ اور یہ دیکھیں گائز ہم نے تھوڑی دیری سے پکایا ہے ابھی ہم دوسرے مسالے ایڈ کریں گے جو نوڈلز کے بیچ میں تھے وہ میں ایڈ کرتی ہوں اب اس فلیور میں انہوں نے سالٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں چیلی پولڈر ہے علیدہ سے وہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ مسالے ہم نے مکس کر دیا ہے ابھی میں اسے تھوڑی دیر کے لئے دم پہ رکھوں گی پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں اور یہ دیکھئے گائز میری ریسپی کا فائنل لک یہ آیا ہے میں نے ڈیش آؤٹ کر کے رکھ لی تھی ساتھ میں سرف کی ہے کیچپ اور ساتھ میں کالڈرنک بھی رکھ لی ہے آپ لوگ بھی میری ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے ملوں گی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ